طاقتور مومن کون ہے خاص طور سے اس موقع پر نوجوان بچے جو اپنا وقت جمعے لگا رہے ہیں اپنے آپ کو شیپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا لفظ؟ اپنے آپ کو شیپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں وہ سارے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں طاقت ضرور بڑھا یہ اچھی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے اللہ ہمیں بنائے ہوئے ساتھ ایک آدمی وہ چٹان کو اٹھا کے بازو رکھ دیئے جو دس آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے دس آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے میرے اور آپ کی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکانہ نے آ کر کہا رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے پتھ مکہ میں یہ مسلمان ہو گئے رکانہ نے آ کر کہا تھا اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں گے لڑائی میں ہرا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے کر کے آ جاتا ہوں یہ ایک بار ہار گئے رکانہ نے کہا غلطی سے ہار گیا ہوں ایک بار اور دیکھیں گے نیکش ٹائم ہرا دیں گے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں دوسری بار بھی نبی نے ہرایا کہا نہیں ایک بار اور کر کے دیکھتے ہیں تیسری بار بھی نبی نے کشتی میں اچھا کے پڑک دیا کہا کہ میں ابھی نہیں لاؤں گا ذرا غور کروں گا بعد میں ایمان لے کر آؤں گا کچھ سالوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے نبی بڑے طاقتور تھے لیکن آج یہ حدیث میں جو طاقت کہیں گئی ہے صرف بدن یہ آخر نمبر پر آتا ہے کسی کا بدن اچھا ہو بڑا مضبوط ہو بائی سب اچھے ہوں لیکس اچھے ہوں سینہ چست اس کا اچھا ہو مگر گھر سے باہر نکل رہا ہے بلی کو دیکھ کر بھاگ گیا کس کو بلی سامنے سے چلی گئی سامنے سے بلی چلی اتنا کمزور اس کا عقیدہ ہے کہ بلی سے ڈرتا ہے وہ کسی نے نیمبو میں کچھ حلدی لگا کر الفنات چھبا کر اس کے دکان کے سامنے جم کے سامنے اسکول کے سامنے پھیک کے چلا گیا اب یہ سارا دن روتے رہتا ہے بتانی مجھے کیا ہو جائے گا نیمبو سے ڈر رہا ہے بلی سے ڈر رہا ہے بتانی پھٹکریوں سے ڈر رہا ہے کوئی گھور کے دیکھا مجھے نظر لگ گئی اس سے ڈر رہا ہے تو یہ طاقت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے یہ طاقت طاقت اور نہیں ہے ایسی طاقت بالکل بیکار ہے میں تمہیں صحیح بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو یہ طاقت عطا فرمائے میں نے یہ حدیث نوٹ کی ہے سبحان اللہ حضرت عمر کے بارے میں ہے حدیث کس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں اس لئے میں آپ کو اڈرس دے رہا ہوں کتاب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں اس ٹاپک کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہتے ہیں یابن الخطاب اے خطاب کے بیٹے یابن الخطاب عمر کے اببہ کا نام خطاب تھا عمر کے والد کا نام رضی اللہ عنہ خطاب تھا اس لئے نبی کیا کہتا ہے اے خطاب کے بیٹے یابن الخطاب والذی نفسی بیدی خسم کھا کر کہہ رہے ہیں خسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے والذی نفسی بیدی اگر یہ جمعہ نہیں ہوتا تو بھوچتا کون کون بنے گا حضرت عمر کی طرح یہ طاقتور بننا ہے والذی نفسی بیدی خسم اس اللہ کی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما لقی اکش شیطان سالک انفجن شیطان کبھی بھی تمہیں کسی گلی میں اگر ملے گا کون شیطان ملے گا تو شیطان اتنا تم سے ڈرتا ہے کہ وہ اپنی گلی بدل لے گا طاقت بنانا چاہتے ہو بناو یہ طاقت بناو یہ طاقت جو حضرت عمر کی تھی شیطان اگر تمہیں کسی گلی میں ملے گا تو شیطان میں پوری حدیث پڑتا ہوں قطو اللہ سلک فجن غیر فجک اللہ سلک فجن غیر فجک تیری گلی میں شیطان کبھی نہیں آئے گا اللہ اکبر یہاں تو سر سے پیر تک شیطان لپیٹے ہوئے ہیں ہماری زندگی شیطانوں کے بیش میں گزر رہی ہے شیطانوں کے بیش میں طاقتور بننا ہے حضرت عمر جیسی طاقت ہمارے اندر پیدا کریں انشاءاللہ ایمان کی طاقت سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہے میرے بھائیوں ایک اور حدیث تمہارے سامنے کہتا ہوں الحدیث السحیحہ میں ہے سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چار صحابہ ہیں جمعہ سے یہ لے کے جانا آپ چار ہزار نو سو نوت پر نو حدیث کا نمبر صحیح بخاری ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ میں چار صحابہ ایسے ہیں نبی نے خود ریکمند کیا اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تمام صحابہ میں یہ چار صحابہ کا قرآن سب سے اچھا سبحان اللہ میں نے کہا اگر لے جا سکتے ہوں تو یہ چار ہی لے کے چھلے جاؤ نمبر کیا ہے چار ہزار نو سو نوت پر نو صحیح بخاری کا نمبر ہے پہلے نمبر پر نبی نے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا سبحان اللہ ان کا قرآن سب سے اچھا یہ فقی ہیں اس امت کے بڑے عالم سبحان اللہ ان کے بارے میں ابو موسیٰ اشری کہتا ہے یہ پہاڑ ہے علم کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار نبی نے ان سے کہا مجھے ایک مسواک توڑ کر دو جی عراق ایک درخت کا نام ہے اس درخت پر نبی نے ابن مسعود کو چڑھایا چڑھو اوپر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نیچے کھڑے ہیں ابن مسعود اوپر چڑھے جب اوپر چڑھے حدیث اب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ جب اوپر چڑھے ابن مسعود ہوا ذرا حلی تو ان کا جو کپڑا تھا پندلی حل گئی کیا حلی پندلی دکھنے لگی پندلی سمجھتے ہیں پندلی سمجھتے ہیں ارے منڈی تو ہلاو پندلی سمجھتے ہیں گھٹنے اور ٹکھنے کے بیچ میں یہ انگریزی مجھے نہیں آتی ہے گھٹنے اور ٹکھنے کے بیچ میں پندلی دکھی اتنی باریک کاریوں کی طرح تھی ابن مسعود کی پندلی سارے صحابہ ہسنے لگے پھرے کیا اتنا باریک ہے ادمی ہے آپ بولتے نہیں مریل کی طرح ہے اتنی باریک پندلی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب کیا اور یہ لفظ کہا جو میں نے نوٹ کیا ہے سلسلت الاحادیت السحیحہ باریک کا بڑا ہونا بڑی بات نہیں ہے ہاتھ پیر موٹے ہو جانا چسٹ کا تمہارا فارٹی فور پارٹی فائیو ہو جانا یا چھپنچ انچ ہمارا جھوٹا آدمی جو کہتا ہے ویسا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے ابن مسعود کی پندلی بڑی باریک تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدی ہی قسم اس اللہ کی پھر دوبارہ قسم کھا کر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پندلیاں ابن مسعود کی دونوں پندلیاں جو باریک تمہیں نظر آ رہی ہیں تم ہس رہے ہو اَفْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ اُحَد پہاڑ سے زیادہ میزان میں وزنی ہوں گی ترازو جب تولا جائے گا نام آمال کا نام آمال کا ترازو جب تولا جائے گا اس ترازو میں یہاں جو جم میں تم کھڑ کھڑ کے دیکھتے ہو نہیں کتنا ہے وہ ترازو نہیں نام آمال کا جو میزان تولا جائے گا اس میں وحد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے اس لئے کہ ابن مسعود کا ایمان زیادہ ہے ایمان زیادہ ہے